آج ہم شوشل میڈیا کے سامنے عوام سے مخاطب ہونے کا مقصد یہ ہے کہ آج جی ڈی ایس آفیس یونس خان صاحب کی ٹی ایس کی سرپرستی میں یہ اسٹیٹمنٹ دیا جا رہا ہے عوام کی بیداری کے لیے اس گلبرگا شہر کے عوام کی فلاہ و بائی بودی کے لیے یہ آج ایک پریس میٹ یہاں پر جو ہے بلائے گیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ آنے والے الیکشن میں جو انخریب ہونے والے ہیں اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے یونس خان صاحب کی ٹی ایس نے یہ تیع کیا کہ تمام اسٹیٹ لیول پہ سووی چینلوں پہ نیوز پیپر میں ہر طرح کی اسٹیٹمنٹ آ رہے ہیں پتہویس لاکھ ناموں کو جو ہے نکال دیا گیا ہے ایسی اس طرح کی جو ہے پیپر میں جو نیوز آ رہے ہیں تو میں گلبرگا کے ساتھے ساتھ کرنا ٹا کہا قوم سے عوام سے یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو وقت ہے اس کو غنیمت جانیے کہ ہم نے پچھلے جو ہے دو تین مہنے پہلے بھی یہاں پر فنکشن حال میں یونس خان صاحب حبیب فنکشن حال میں یونس خان صاحب نے ایک اور اوٹر آئی ڈی کا کیپ یہاں پر دالا تھا تو اس میں کم از کم جو ہے ہم دو تین ہزار کے اوپر جو ہے اوٹر آئی ڈی کارڈنم نے یہاں پر ان کی صدارت میں ہم نے کام کیا بن گئے تھے اس بات ہم جو ہے یہ سوچ اور فکر لے کے ہم یہاں پر بیٹھے ہیں کہ جب ہم الیکشن آتا ہے سامنے تو اس وقت ہم پلاننگ کرتا ہے منصوبہ بناتا ہے کہ ہم کو اپنے الیکشن کے لئے اپنے نمائن دیکھو ہم کیسے لانا چاہیے کیسے جتاکے لانا چاہیے جس وقت ہمارے ہاتھ میں ہتھیار اگر نہیں ہوگا اوٹر لسٹ آئی ڈی کارڈ ہمارے اگر ہاتھ میں نہیں ہوگا تو آپ الیکشن کیسے پیس کریں گے الیکشن کے ساتھے ساتھ ہمارا جو ہے ینار سی سی اے آج بھی ہمارے جو ہے تلوار ہمارے سر پر لٹک رہی ہے تو اوٹر آئی ڈی کا اتنا اہم ضروری ہے کہ جب تک آپ اوٹر آئی ڈی نہیں بنائیں گے آپ کی شہریت بھی آپ جو ہے بدلہ نہیں سکتے تو پچھلے ہم جو ہے ریکارڈ کے اعتبار سے ونیس ہزار کے خریب تین چار سال کے درمیان میں ونیس ہزار کے خریب جو ہے گلوارگاہ شہر سے اوٹر لسٹ میں سے جو ہے کچھ لوگوں کے نام ڈیلٹ کیے گئے ہیں تو یہ اتنا کے بعد ہم نے جو ہے کیم رکھا تھا آج وہی فکر سے ہم پھر آئے ہیں آپ کے سامنے آئے ہیں اور تمام عوام سے گلوارگاہ کے ہوم و مللس سے ہم یہ بات بتانا چاہتے ہیں پورے شہریان سے کہ آپ اپنے اوٹر آئی ڈی کا جو ہے کارڈ بنائیے ہم جو ہے چھبیس ڈیسمبر چھبیس نومبر سے لے کے آپ جو ہے پانچ ڈیسمبر تک یہاں کیٹی ایس یونس خان آفیس سنا ہوتل اپوزٹ سنا آفیس سنا ہوتل کے سامنے یہ جو ہے کیمپ رکھا گیا ہے جی ڈی ایس آفیس میں تو تمام عوام سے میں اپیل کرتا ہوں کہ جو وہ الیکشن میں دعویداری کرنے کے لئے یہاں پر جو لوگ اپنے اپنا جو ہے دعوی پیش کرنے کے لئے الیکشن کے سامنے آتے ہیں لیکن یہ اس سے پہلے جن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے جن چیزوں کے اوپر ہم کو فکر کرنا چاہیے آج ہماری پوری خوم اور ساتھے ساتھ جو لیڈرشپ یہاں کی ہے وہ غافل ہے اور ہوم و ملت کو دھوکے میں رکھ رہی ہے ہم یہ بات یہاں پر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آنے والے الیکشن میں کچھ بھی ہو لیکن ہمارے اپنے جو ہے اوٹر آئی ڈی کارڈ کا ہمارے اوٹر لسٹ کا جو پرسنٹس تھا گلبرگا شہر کا بیس تا پچیس ہزار کے اوپر یہاں پر ہمارا پرسنٹس تھا لیکن آج جو ہے ہمارا کم ہوتے جا رہا ہے اسی فکر سے ہم یہاں پر بیٹھے ہیں نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے آئے گلبرگا والوں تمہاری داستان تک بھی نہ رہے گی داستانوں میں تو اتنی بات کہتے ہوئے میں اس تمام عوام سے اپیل کرتا ہوں پھر ایک مرتبہ کہ آپ یہاں پر آئیے کہ یہاں پر اوٹر آئی ڈی کا جو ہے کارڈ کا جو ہے اناؤگریشن چھبیس تاریخ کو یہ آفیس کے اندر ہوگا اور قوم کو ہم بیدار کرنا چاہتے ہیں گشار کرنا چاہتے ہیں اور چاہے اور بھی ہم یہ بات کرنا چاہتا ہوں جو نوجوان اپنے اپنے حلقوں میں اپنے اپنے وارڈ میں ایک کیمپ اگر رکھنا چاہتے ہیں تو وہاں پر بھی ہم کمپیٹر کے کمپیٹر وہاں پر بھیج کر ان کے پاس جو ہے وہاں پر ہم ایریا وائز بھی ہم آگے کرانے کی ہم جو کوشش کریں گے تاکہ آنے والے الیکشنز میں ہمارے لئے کوئی تکلیف نہ ہو ہم جو کیونکہ سامنے والے جو لوگ جو ہے کس طرح کی تیاری کر رہے ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں اس سے ہم غافل ہیں کیسی تیاری چل رہی ہے سامنے اور جب جو پہلے ای بی ایم مشین کے ہم جو بات سنا کرتے تھے کہ ای بی ایم مشین کے ذریعے جو ہے ہمارے جو ہے کینڈیٹوں کو جو ہے یہاں پر جو ہے ڈیفٹ کیا جا رہا ہے ہماری جو ہے نمائندہ کی اسمبلیاں سے ختم ہوتے جا رہی ہے لیکن آج دو تین دن کے اندر جو نیوز آ رہی ہے ستائیس لاکھ کے خریب جو ہے اسٹیٹ لیول پہ گوٹل لسٹ نے جو نام ڈیلٹ کیا جا رہا ہے یہ بڑی افسوس ناک بات ہے ہمارے لئے خوم اور ملت کے ہمارے لئے فکر مند بات ہے افسوس یہ بات اس بات کا ہے کہ خوم کے کوئی نمائندے یا خوم کے کوئی جو ہے لیڈر اس کے طرف توجہ دینے کے لئے تیار نہیں ہے میں اور ایک مرتبہ ہمارے جو علماء کرام سے مسجد کے ہمارے جو ہے اماموں سے مسجد کے اندر اس طرح کی جو ہے بیداری لائیے کہ جہاں پر بھی یہ کیمپ اکر جائے اگر ہے تو ہمارے خوم کو بیدار کیجئے کہ آپ جا کے اپنا آئی ڈی کارڈ بنائیے آئی ڈی کارڈ کے ساتھے ساتھ کریکشن بھی اگر آپ کو کرنا ہے اوٹر لسٹ میں آپ کا جو ہے نام ہے یا نہیں ہے نام غلط ہے تو آپ کریکشن بھی کرا سکتے ہیں کئی لوگ جو ہے مومن پراسیے روزے سے ایکسٹینشنیرے میں ہاغر کا کراسپ ہے ملت نگر میں کئی ایک ایکسٹینشنیرے میں آکے جو ہے اپنے اپنے مکانات بنایا ہے آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میرا مکان جو ہے وہ اوٹر کارڈ میرے جیم میں ہے میں ملت نگر میں آکے رہا ہوں پہلے مومن پرا میں رہا کرتا تھا آج میرا کارڈ میرے جیم میں ہے تو سمجھ رہے ہیں کہ آپ اوٹر لسٹ میں آپ کا نام ہے یہ غلط ہے آپ چک کرائیے آپ آنے کے بعد یہاں دائیں کارڈ کے ساتھے ساتھ سترہ اٹھارہ سال کے جو نوجوان لڑکے لڑکیوں کا بھی نام آپ درج کرا سکتے ہیں اور آپ جو ہے سمجھ رہے ہیں کہ جو میں مومن پرا میں میرا نام آیا کرتا تھا آج میں ملت نگر میں آیا تو بھی جو میری فیملی کا اوٹر لسٹ میں نام ہے یہ غلط فیمی میں مت رہیے ایک ایپ ہے وہ ایپ کو جو ہم آپ کو بتائیں گے اس میں بھی جو ہم آپ کو جو ہے سمجھائیں گے کہ اپنے اپنے موبائل میں ایپ ڈالیے ڈالنے کے بعد آپ کا آئی ڈی کارڈ کا جو ہے نمبر اگر آپ مار دیں گے تو اوٹر لسٹ میں نام آپ کا ہے یا نہیں ہے اس بات کا بھی علم ہوگا تو آپ جو ہے یہاں پر شیفٹ ہونے کے بعد فارم نمبر ایٹ یا سیون ایٹ اور سیون آپ کا جو ہے نام تبدیلی کا بھی جو ہے یہاں پر جو ہے کریکشن آتا ہے فارم وہ فلپ کر کے آپ کا جو ہے شیفٹنگ کر لیجئے مومن پر میں تھے تو یہاں پر آکے پرمنٹ مکان بنا ہے تو یہاں پر بھی اپنا نام جو ہے تبدیل کر سکتے ہیں یہ اوٹر لسٹ کے ساتھ کریکشن کا کام نائے اوٹر لسٹ کا نام اور جو ہے آپ کا جو ہے شیفٹنگ جو ادھر سے ادھر جو آکے مکانات بنا کے جو رہے ہیں لوگ ان تمام لوگوں کا کام ہم یہاں پر کرنے کے لیے یہ تائے کر چکے ہیں کیونکہ جنوری پانچ تک ڈیڈ لین ہم کو یہ مل چکی ہے مل چکی ہے الیکشن کمیشنر کے ذریعے کہ پانچ جنوری تک جو ہے جو بھی آپ کو سٹریٹ کرنا ہے ناموں کا کریکشن کا یہ ڈیٹ ہم کو مل چکا ہے انشاءاللہ الیکشن تو بات کی بات ہے الیکشن میں کون لڑے گا کیسے ہوگا یہ ہم بعد میں فکر کریں گے پہلے ہم کو فکر اپنے آنے والے ہتیار کی یعنی جو چیز ہم کو ضروری ہے ہم اس کی تیاری کرنے کے لیے ہم جو ہے یونس خان صاحب کی صدارت میں ہم یہ تیار کر لیا ہے کہ یہ جو ہے پانچ جنوری تک ہم جتنا ہو سکے کہ اپنے شہر کے اندر اپنے جو ہے گلبرگاہ کے اندر چیک کوئی بھی کمنٹی کا آدمی ہو کوئی بھی جو ہے آپ کا جو ہے کاسٹ کا ہو ہم اس خوبی کے لیے جو ہے ہم تیار ہیں تاکہ جو ہے اکثریت جو ہے ہم جو پرسنٹیج جو ہے ہم اپنے اوٹل جس میں جو ہے اضافہ کرنے کے لیے ہم یہ مہم چلائیں گے پانچ جنوری تک کہ الیکٹر ریپیزنٹیوڈیو کسی بھی پارٹی کا ہوں دیں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ پارٹی کا الیکٹرٹ ہو گیا یہ پارٹی کا یمیلے ہے وہ پارٹی کا یمیلے ہیں لیکن یہ خوامد نہیں ہیں اس لئے کہ ان کو پتا ہے کہ ہم کو کیسے اوٹ ملتے ہیں ہم کو کیا کرنا ہے یہ خوم اور ملت کی فکر والی بات نہیں ہے صرف آپ یمیلے بننا چاہتا ہے میں کسی کا نام لینا نہیں چاہتا وہ چاہتا ہیں کہ ہم یہ میلے بننا ہے ہم بن جائیں گے یہ خوم کے لیے یہ جو جو اساس آئی ہے خوم کے لیے جو فکرمند چیز ہے ہمارا جو کیمپ رہے گا یہ چھبیس سے لے کے پانچ تک رہے گا چھبیس نومبر سے لے کے دسمبر پانچ تک اگر لوگوں کا اگر ریسپانس اگر مل رہا ہے خوم ہماری اگر جاگ رہی ہے خوم کو اگر یہ بات ہماری سمجھ میں آ رہی ہے تو ہم اس کو پھر ایکشن کریں گے میرے عوام سے میں اپیل کرتا ہوں گلبرگا گلبرگا کے ساتھے ساتھ تمام کرنا ٹکا کے جو ہے سووی لوگوں سے میں اپیل کرتا ہوں کہ اس بات پہ غور کریں اور جو ہے اپیل کرتا ہوں اور ایک مرتبہ علماء کرام سے عالم دین سے جو بھی شوشل فرکر ہیں ان سووی سے اپیل کرتا ہوں یہ نہ دیکھیں کہ ہم کس آفیس سے بات کر رہے ہیں یہ نہ دیکھیں کہ ہم جی ڈیس کی آفیس سے ہم یہ بات کر رہے ہیں تو یہ خوم اور ملت کا کام ہے اس میں ہم فکر والی بات ہے آج آپ کے سامنے آنے کا مقصد ہے کہ شہر کے اندر ایک نئے نئے ٹیپ کی جہاں باتیں ہو رہے ہیں وہ باتیں انوز خان صاحب کی جب ذہن میں آئی تو انوز خان صاحب نے جہاں ایک سنکرپ لیا کہ ہم شہر کے لوگوں کو کس چیز سے فیدہ پہنچا سکتے ہیں لوگ ترہ ترہ کے الگ الگ ٹیپ سے فیدے پہنچاتے ہیں مگر انوز خان صاحب کو ہمیشہ سے دیش بھکتی کا شوق ہے اور دیش بھکتی میں دلچسپی رکھتے ہیں اسی وجہ سے ہمیں کچھ دیر پہلے دعوت دی گئی کہ میں آنے والے دو ہزار تیویس کے لیے کچھ کام کرنا چاہتا ہوں اور وہ کام ہے جو نوجوان سترہ سے اٹھرہ سال میں جا رہے ہیں جس کے اوٹلسٹ سے نام کٹ ہو گئے ہیں جو لوگ ایریے تبدیل کیے ہیں وہ لوگوں کے لیے میں کچھ کرنا چاہتا ہوں اس میں آپ لوگوں کی سوچ کیا ہے تو ہم نے کہا ہے کہ خان صاحب ہمیشہ آپ کی سوچ اچھی رہی ہے شہر کے لیے فائدہ من نہیں ہے لیکن یہ کب سے کرنا تو چھپیس نومبر سے ہم نے یہ پروگرام کا آغاز کرنے کا سوچا ہے صبح دس بجے سے انشاءاللہ شام میں پانچ بے تک چلے گا یہ کیام پہ کیام جو ہوگا انشاءاللہ ٹیپو سلطان چوب جو سنا اوٹل ہے اس کے اپوزٹ اور اس کے بیگ میں جہانا کھانا خزانہ ہوتل ہے جو بالکل جہانا ایزی جہانا اڈیس ہے وہاں پہ ہمارا کارنر پہ جی ڈی ایس آفیس ہے آپ یہاں پہ تشریف لائیے انشاءاللہ یہ آپ کے فائدے کے لیے ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ شہر کے جو الیکٹیٹ لوگ ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے مگر انوز خان صاحب نے ہمیشہ بڑھ چڑھ کے اس کے اندر جہانا آپ نے کام کیا ہے میں انوز خان صاحب کو مبارک بات دیتا ہوں کیونکہ ابھی بہت دور ہے ابھی جہانا فاصلے بہت دور ہیں دو ہزار تیویس مگر کئے سالوں سے جہانا آپ کی فکر یہی رہی ہے کہ ہماری خوم کے لیے ہماری جہانا شہر کے لیے میں کیا فائدہ پہنچا سکتا ہوں وہ آپ کے ہمیشہ کوشش رہی ہے اس کے لیے میں ان کو مبارک بات دیتا ہوں اور گلبرگاہ کے شہریان سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس چیز کا فائدہ اٹھائیے اٹھائیڈ کارٹ کا فائدہ اٹھائیے یہ جہانا ہمارے جہانا جینے کے لیے بہترین ایک ذریعہ ہے اور ایک طاقت ہے اٹھائیڈ کارٹ جیسے کہ آدھار کارٹ ہے جو اپنے طاقت رکھتا ہے اسی طریقے سے اٹھائیڈ کارٹ بھی ہمارے لیے ایک طاقت ہے آپ اس کا فائدہ اٹھائیے شکریہ خدا پیس کہ آئیڈ کارٹ تم لوگوں پاس نہیں ایک جگہ چھوڑ کے ایک جگہ پہ چلے گئے ہیں تو آپ لوگوں الیکشن میٹ ہے کہ کامیاب کرنا ہے تو آپ لوگوں وہ ڈالنا ڈالنا ہے اپنے کو جو بھی آگے آنے والے فیچر میں اپنا بھی اچھا سونچنا ہے تو آپ لوگوں آئیڈ کارٹ وٹرلس کے آئیڈ کارٹ وہ مس پلیس بھی ہیں یہاں اور دوسرے جگہ بھی ایسا لوگوں پڑھ رہے ہیں ہمارے کارٹا نے ہمیں کان لیا کو ڈالنا یہ لوگوں کے وعہ سے ایک ایڈی کارٹ بنانے کے وعہ سے یہاں کیا آپ کھلا گیا ہے آج بہت ہی خوشی کا دن ہے جو ینگ ڈائنیمک لیڈر جناب یونس خان صاحب کیٹیس کی طرف سے جو اٹر ایڈی کام رکھا گیا ہے جو جیڈی سفیس سنا اٹر اپوزیٹ جیڈی سفیس ہے اور یہاں پر چھ بیس نومبر سے پانچ دسمبر تک 10 بے سے شام کے پانچ بے تک رکھا گیا ہے جس کے پاس ایڈی کارٹ نہ ہو جس کے پاس ایڈی کارٹ بھی ہو وہ آکے اپنا ایڈی کارٹ چک کر آبی سکتے ہیں اور نواز جو آپ آج کل کے بچے جو بیفانی میں ہیں اچھا سال کے ہوئے ہیں دو ازا اٹھا کے الیشن میں جو ان کی عمر پندہ تھی کسی چودہ تھی کسی چودہ تھی آج انہوں اچھا سال کے ہوئے ہیں میں چاہتا ہوں کہ وہ لوگ گمرا نہ ہوئے ہیں کس کے بھرکا میں بنائے ہیں سیدھا اپنا ایڈی کارٹ بنا لیے آج جیڈی آس آفیس میں ہم اپیل کرتے ہیں عوام سے انواز خان صاحب کیٹی ایس کے طرف سے ووٹر ایڈی کیام رکھا گیا ہے نومبر سے پانچ دسمبر تک ووٹر ایڈی کیام رکھا گیا انواز خان کیٹی ایس آفیس کی جیڈی آس آفیس میں میں عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اپنا ایڈی کارٹ کریکشن کریے اور نیا ہے جو وہ بھی نیا بنا سکتے ہیں آپ آ کے فری کیام رکھا گیا ہے ٹیپو سلطان چوک خانہ خزانہ کے بازو میں ہماری جیڈی آس آفیس آئے سید خادر پاشا ملت نگر سے جناب انواز خان کیٹی ایس صاحب نے اپنی جانب سے دس دن کا کیمپ جو چھبیس نومبر سے لے کر پانچ ڈسمبر تک رکھا گیا ہے جس کا ٹائمنگ صبح دس بجے سے لے کر شام پانچ بجے تک رہے گا جو بھی لوگ اپنا نام کریکشن کرا سکتے ہیں یا نام آئیڈ کرنا چاہتے ہیں یا اپنے کچھ اپنے نام چینج کرانا چاہتے ہیں تو کچھ بھی چیزیں جو ایڈریس چینج ہے وہ آ کر اپنا کریکشن کرا سکتے ہیں یہ جنتہ دل سیکلور آفیس جو کہ سانہ ہوتل کے اپوزیٹ میں ہے آپ کبھی بھی یہاں پر آ کر اس کام کو انجام دے سکتے ہیں اور میں اپنے خاص کر ملت نگر کے نوجونوں سے اپیل کرتا ہوں کہ نور کونٹسنسی سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ اپنے جو نام کریکشن کرانے ہیں اور یا ہو سکے تو ہماری جو کمیٹیز ہیں جو مہلے کے جو ہماری بزرگ لوگ ہیں اگر وہ اپنی جگہ بھی کیمپ رکھنا چاہتے ہیں تو میں KTS صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اپنا کمپیٹر اور کچھ لوگ وہاں پر بھیجوا کر وہاں بھی دو تین دن کیا کیمپ رکھا جائے تاکہ وہ لوگوں کو آسانی سے اپنے کام کو انجام دے سکتے ہیں خدا جنتہ دل جڈی ایس کی نئی آفیس جو کھلی ہے کھانا کھزانے کے بازو میں ٹیپو چوک پہ وہاں پہ اوٹر ایڈی کارڈ کا پروگرام سٹارٹ ہونے والا ہے دوبارہ اور ایک بار چھبیس نومبر سے آنچ ڈیسمبر تا گولبرگر نورت کی پوری عوام کو میں گزارش کرتا ہوں کہ اپنے اپنے کارڈ اگر اچھے ہے یا ہے یا نہیں ہے جیسا بھی ہو آپ اپنا اپنا کارڈ واپس بانوار سکتے یعنی تو اس کو اور اپنے موڈیفائی جو بھی ہے کرا لے سکتے آپ آ کے اور بس آوام سے یہی گزارش ہے چھبیس لومبر سے اوٹر ایڈی کائم جو چالو ہو رہا ہے یہاں پہ جیڈی آس آفیس میں ٹیپو سلطان چوک جو پاند دسمبر تک چلیں گا جس کا بھی اوٹر ایڈی میں نام بو کٹو ہے آپ آ کے کریکشن کرا سکتے نیو بنانا تو نیو بنانا تھے